بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و السلام علی رسول کریم پرابی شہلی صدری ویسیلی عمری وحلی الاغتتہ ملیسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے آج ہم مذکر مونس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے جمع کے بارے میں پڑھیں گے پیچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کس طرح ہوتا ہے تو اس سے پہلے علی فلام ہوتے ہیں یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں ہم یہ اس کو پڑھتے ہیں توٹل فیزیکل انٹریکشن کے طرح تو اس لیے میرے ساتھ آپ اس کو دھورائیے جو اشارات میں کرتا ہوں آپ اس کو فالو کریں سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے طرح ہم یہ سارے سنسز استعمال کرکے سکیں گے جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ہوا ہوا کا اشارہ کیا ہے آپ میرے ساتھ دھورائیے ہوا رائٹ ہینڈ ایک انگلی ہم وہ سب ٹھیک ہے انتہ آپ انہ میں انتم آپ سب نہنو ہم سب ٹھیک ہے آچھا جی اور ہیا اگر ایک خاتون ہے تو اس کی لیے ہم ایک انگلی سکمال کرتے ہیں لپٹ ہیا آچھا جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہو یہ اس کو کہتے ہیں اٹیچ پرو ناؤ جو اسم کے اس کے کسی کام کے بعد آتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کسی سے اس کا تعلق ہو جس طرح کتاب ہو جو پوزنسی انسیو کرتا ہے اس کے ساتھ کنیکشن آچھا جی چلے جی اس کو دوڑا سے دوہراتے ہیں ہو اس کا ہم ان سب کا کا آپ کا یہ میرا ہم آپ سب کا نہ ہم سب ٹھیک ہو گیا چلے جو کوئی سوالات لیتے ہیں پیچھلے کلاس سے جی آجیں اس کو وَلِلْكَافِرِنَا تو اس کے ٹکڑے کتنے ہیں وَلِلْكَافِرِنَا تین ٹکڑے ہو گئے تو وَکَمَانَا ہے اور اور لِلْ کا مطلب ہے کے لیے ٹھیک ہے اور کافر تو کافر ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا بنتے ہیں توڑا سب انصر دیریں جی اور کافروں کے لیے ٹھیک ہے زبا دست ہو گیا چی اچھا جی ہوں ہم کا یہ کومنا قرآن میں کتنی مرتبہ اور کس کس جگہ پہ آئے ہیں تو یہ اللہ لڑی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہر ستر ستر کا مطلب ہوتا ہے لائن ہر لائن پہ چی اپشن بھی ہے ہر لائن پہ آئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی وَأَنَا مُسْلِمُن آپ پہلے اس کو تقسیم کرتے ہیں وَأَنَا اَنَا کا اشارہ ہے ایک اپنی درپنگلی انا میں مُسْلِمُن مُسْلِم اور میں ایک آپ شکر لیں اور میں ایک مسلمان ہوں جی صحیح ہو گیا آج کی سبق تراباتے ہیں مونس مذکر تو اب ہوا ہوا کا اشارہ ہمارا کیا ہے اس طرف ہوا حصل میں یہ ہاتھ کو گمیت پیلا ہوں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح پھیل کے اور ہم اشارہ کر لیں اشارہ کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی اور ہی ہے جو ہے وہ اس طرف ہیا ہیا ایک خاتون ٹھیک ہے ایک اور اچھا جی اب ہم بناتے ہیں محضرکر سے مونس ٹھیک ہے تو مسلموں کے آگے ہم لگا لیتے ہیں تا گولتا لگاتے ہیں مسلم مطن یہ ہو جائے گا مونس اب قرآن میں جب جہاں پہ دیکھ لیں کہ آخر میں تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مونس اسم کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی مؤمنون مؤمنتن صالحون صالحاتن کافرون کافرتن مشرکون مشرکتن ٹھیک ہے اب صالحون کا مونس کیا ہے صالحون تو آخر میں گولتا لگا لیں جی صالحا تن اب یہ سی بھی آپشن آسکتے ہیں صالحاتن لیکن یہ غلط ہے ٹھیک ہے آپشن نمبر دی آنا چاہئے آپشن نمبر صالحاتن ٹھیک ہے چلے توڑا چاہئے کچھ کرتے ہیں اس میں پریپٹس کی کہ ہوا اب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ مسلمان ہے ہوا مسلمون ہوا مسلمون تو پھر ہم یہ کہیں گے اس طرح ہیا مسلمتن ہیا مسلمتن وہی خاتون ہوا مؤمنون ہیا مؤمنتن ہوا صالحون ہیا صالحاتن ہوا صابرون ہیا صابراتن ہوا شاکرون ہیا شاکراتن اس طرح آپ لگاتے رہیں تو جتنا بھی آپ دیکھ لیں کہ مذکر کے ساتھ آپ آخر میں گول دالا گائیں گے تو اس سے مؤمنتن بنے گا ٹھیک ہے اب ہیا صالحاتن ہیا تو اس کا اشارہ کہاں پہ ہے رائٹ نہیں لفٹ کیونکہ ہیا ہیا صالحاتن تو وہ ایک نیک عورت ہے ہیا صالحاتن جی آپشن نمبر تے وہ عورت نیک ہے ٹھیک ہوگا ہوا مؤمنن اب اشارہ کہاں پہ ہے ہوا مؤمنن تو اشارہ رائٹ کو ہوگا یا لفٹ کو ہوگا تو ڈیفنیٹلی رائٹ کو ہوگا ہوا مؤمنن ہوا مؤمنن کہ وہ ایک مؤمن مرد ہے اسے جی اب اس کا مونس بناتے ہیں تو اشارہ پہ ہوگا اشارہ پہ ہوگا لفٹ کی طرف کیونکہ ہم مونس بنا رہے ہیں اس کورس میں یہ تقسیم کیا ہے آسانی کیلئے ٹھیک ہے تو ہیا مؤمنت ہیا مؤمنت آپ ٹھیک ہے ہم سب کے شن نبی ٹھیک مذکر اسم کو مونس اسم بنانے کیلئے کیا کرتے ہیں آخر میں وون لگاتے ہیں آخر میں گولتا لگاتے ہیں آخر میں یین لگاتے ہیں آخر میں یا لگاتے ہیں تو میں نے قطوریتے پہلے بتا دیا کہ اس کے ساتھ آخر میں مذکر کے ساتھ آخر میں گولتا لگاتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوگا جی برکل آپشن نمبر بھی تو اسے بنے گا مؤنس اچھا جی وہ مسلمان عورت ہے ترجمہ کریں وہ مسلمان عورت ہے تو کہاں پہ ہوگا لفٹ وہ ایک مسلمان عورت ہے ہیا مسلمتن ہیا مسلمتن جی سائے ہوگا ہیا مسلمتن اب اگزیمپل آپ کو میں دے رہا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے یہ کس کیلئے ہے وہ ذکر کیلئے ہے رضی اللہ عنہ تو عنہ کو دیکھیں اس کو ہا کو کیا کیا ہے رٹ کیا ہے اب مؤنس کی بات کرتے ہیں کہ اب یہ دوڑا سے نیچے اس میں وہ ہو گیا ہے لیکن اب ہم کہتے ہیں عائشتہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پھر آ جائے گا عائشہ رضی اللہ عنہ تو یہاں پہ ان ہاں آئے گا ٹھیک ہے ان ہو کی بجائے کرلوں عائشتہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے تو اب ہم ان ہو پڑیں گے ان ہو ہو آن ہاں چلیں آپ نیچے جاتے ہیں تو پہلے کلئر کر لیں جی اب ہم ربوہ پڑھتے ہیں ربوہ تو پڑھاتا لیکن ربوہ دینوہ پڑھاتا اب ہے دینوہ کتابوہ پڑھاتا اب ہے کتابوہ تو ربوہ اس عورت کا رب دینوہ اس عورت کا دین کتابوہ اس عورت کی کتاب ٹھیک ہے اب اس کو پریکٹس کرتے ہیں ربوہ ربوہ اشارہ جو ہے اب دونوں ہاتھوں کو خوش کرنے کے صحیح طریقے سے اشارہ کر لیں اس پہ بھی اللہ پاک جلتہ فرمائیں گے کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں چلکہ ربوہ ربوہ دینوہ دینوہ کتابوہ کتابوہ رسولوہ رسولوہ اسموہ اسموہ ٹھیک ہے اب توڑا سیس پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ من ربوہ اشارہ لفٹ کی طرف من ربوہ تو آپ نے کہنا ہے ربوہ اللہ ربوہ اللہ اچھا جی ما دینوہ اس کا دین کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے دینوہ الاسلام دینوہ الاسلام ما کتابوہ کتابوہ الاسلام قرآن کتابوہ القرآن کتابوہ القرآن من رسولوہ من رسولوہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اسموہ اس کا نام کیا ہے تو اسموہ زینب زینبون بھی ہو سکتے ہیں زینبون زینبون تین ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہٹائے گئے ہیں آسانی کیلئے اسموہ زینب اچھا عربی کے لئے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہر اسم کے آخر میں زبر زیر پیش یہ ضرور ہوگا دو ہوں گی یا ایک ہوگا لیکن ہم جس طرح اردو میں آخری لبس کو بغیر عرب چوڑتے ہیں عربی میں یہ نہیں ہے اس میں عرب ضرور ہوتا ہے اچھا جی اچھے یہ تو ہم نے پڑھ لیا بھی مسلماتوں سے مسلماتوں نہیں بڑھ کی اس کو پڑھنے بھی تو مسلماتوں سے جمع بنائیں گے تو آت تن کو تھوڑا سا میں ادھر آپ کو ایکسپین کرتا ہوں ایک سکر جی اب یہ ہے مسلماتوں تو یہاں پہ اتھا کو تھوڑا سا ہم نے ہٹا دیا اور درمیان میں عرف لگایا مسلماتوں ٹھیک ہے پھر مؤمنتوں سے تو آت آت جہاں پہ آدیبتہ آتا آجاتے ہیں علف اور تا علف ہم اس کو کہتے ہیں جس پہ اعراب نہ ہو اگر اس پہ زبر زیر اور پیش ہو پھر ہم کہتے ہیں حمزہ عربی قانون کے مطابق لیکن یہاں پہ علف ہے یہاں پہ کوئی آپ کو زبر زیر پیش نہیں آتا تو اس کو ہم کہتے ہیں علف ٹھیک ہے تو صالحات صالحات کارفیرت سے کافیرات مشرکت سے مشرکات تو آت جہاں پہ آتا ہے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ مؤنس جمع کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں تو اب یہاں پہ مسلماتن سے مسلماتن مسلمتن یا مسلمن سے مسلماتن اب یہاں پہ ایک فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے کہ اب یہ مسلمتن ہے تو یہاں پہ بھی اے رب کیا ہے مسلماتن اب مسلمتن یا مسلمتن ہے تو یہاں پہ آتن دونوں مسلماتن نہیں آسکتا ہمیشہ آئے گا یا تو پیش آئے گا آخر میں یا زیر آئے گا زبر نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو جس طرح مؤمنتن سے مؤمناتن مؤمنتن یا مؤمنتن مؤمنتن ٹھیک ہے مؤمنتن اچھا جی اب صالحاتن سے صالحاتن اور صالحاتن یا صالحاتن سے صالحاتن ٹھیک ہے رہو گیا مؤمنتن ٹون میں دین و حا ال اسلام جی دین و حل اسلام ٹھیک ہے سالحاتن جی دیکھو اب نیکسٹ کیا ہے کتا ما کتاب و حا ٹھیک ہے ما کتاب و حا آپ جو ہے پہلے آپ اس کو اشارے سے سمجھ لیں ما کتاب و حا تو کتاب و حا القرآن جی کتاب و حل قرآن اپشن نمبر سی ٹھیک ہے اچھا جی من ربوہا اب من کون من کا مدلہ پہ کون کون ربوہا ربوہا من ربوہا ٹھیک ہے اس کا رب کون ہے تو آپ نے کہنا ہے ربوہا اللہ اور اس کو کٹا کریں گے تو ربوہ اللہ ٹھیک ہے اچھا جی من رسولوہا من رسولو اس کی تین ٹکڑے ہوگا نا من کون رسولو رسول ہا اس کا اس عورت کا من رسولوہا کون ہے رسول اس عورت کا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے انسر کہا دینا ہے رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوہا رسولوہا رسولو رسولوہا 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 نہیں آئے گا بلکہ رسولوہا جس ٹون میں یا جس مطلب الفاظ میں question ہے اسی الفاظ میں انسر ہے لیکن اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو پہر آپ نے اپنی طرح اشارہ کر کے بتانا ہے اس طرح ٹکٹنز میں کرتے ہیں اچھا جی مسلمتن مسلمتن کی جمع ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ یہاں پہ ہم لگا لیں گے الف میم کے بعد الف لگاتے ہیں اور یہ تا جو ہے اس کو لمبی والیتہ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا مسلمتن ٹھیک ہے زبردست ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم پچھلے اس باق میں آپ نے دیکھا کہ آواز نظر کہانی تصویر ویڈیو احساس دماغ میں بجھ لیے چمکانا مطلب یہ نیورونز ہمارے ہیں تو ان کو استعمال کرنا جتنا ہم زیادہ اس کے زور دیں گے اتنا اس کی جس طرح ہم فیجیکل دماغ کو بہتر استعمال کیلئے اس میں زیادہ بجھ لیے چمکائے بجھ لیے چمکانے کا مطلب نہیں کہ نیورونز وہ زیادہ استعمال ہو ٹھیک ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ بجھ لیے چمکانے کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مالی جلدی یاد ہوتی ہیں دیر تک یاد رہتی ہیں اور جلدی یاد آتے ہیں ٹی پی اے کا یہ خاص فائدہ ہے ٹھیک ہے ٹی پی اے کی راز کامیابی کی راز بھی ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں اس وقت ہم دماغ بھی دیکھتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں اور دل سے سارا کام کرتے ہیں اور اللہ کیلئے کرتے ہیں تو یقیناً دل سے ہوگا اور پھر مل کر کرتے ہیں انٹریکشن جتنا ہمارا انٹریکشن ہوگا اتنا زیادہ ہم ایک سپیڈی سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس کے انشاءاللہ ہم سارے سن سے استعمال کریں اور ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے بندے ہوئے نہ ہو بلکہ ہاتھ ہمارے کلے ہوں جو بھی اشارہ ہے ہوا ہم انتا انا انتوم نحنو ہیا ٹھیک ہے یا ہو ہم کائی کم نا بھا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہاتھ ہمارے کلے ہوں کہ مونس کا اشارہ ہے یا مذکر کا ہے اور اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ ایک دونے شر کے بعد کہ ماضی موزارے اور امر یہ تینوں پڑھیں گے ہم اسی اچھان طریقے سے تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم دوسرے کو موٹیویٹ کریں اور خود بھی موٹیویٹ رہیں جتنا ہم موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاکہ جو پسند ہے جو چست ہوں تو اللہ پاکہ ہمیں چست ہی عطا فرمائیں اور اللہ سے نوائے مانگیں ٹھیک ہے قرآن الپاس کیلئے سنیے دیکھیں سوچئے بولئے کہیے تصویر کیجئے تصور کیجئے پورے احساس کی ساتھ پڑھئے مضمون کو یاد کیجئے تعامل کیجئے تو یہ مطلب ایک ہماری لئے باعث سے فخر ہے کہ ہمارے یہ سارے سنسز قرآن کیلئے استعمال ہو رہے ہیں قرآن سمجھنے کیلئے اور انشاءاللہ اس کو آگے پڑھائیں گے بھی تو اللہ جو شنو ہمیں توفیق اتا فرمائیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کنٹینیو رکھیں اور اگر ٹائم کا توڑا مسئلہ ہے تو پیشہ کہ آپ گروپ میں بتا سکتے ہیں یا ابھی بھی بتا سکتے ہیں کہ جو آر ٹائم آپ کے سوٹیبل ہے تاکہ سارے جو ہیں وہ میکسیم لوگ اس سکور سے فائدہ اٹھا سکے ریکارڈنگ میں تو تو تھوڑا سا پھر ابھی کبھر کوششن آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ڈاؤٹفل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کوششن ہے تو پورا نہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں جواب دوں گا انشاءاللہ دونوں طریقے سے یہاں پہ بھی ہم پڑھیں اور ریکارڈنگ میں تو جو ٹائم آپ کے لئے سوٹی پڑھے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے بتا دیں انشاءاللہ اس سے میں زیادہ فائدہ ہوگا میکسیم لوگ آئیں گے اور میکسیم فائدہ ہو سابق نومر چار کے اختتام پہ الحمدللہ ہمارے چھوالیس الفاظ کمپلیٹ ہو گئے ہمارا ٹارگٹ ہے تری ٹو تری ٹو دو سو بتیس ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا چھوالیس بیٹری کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیل ہے وہ ہو گیا فیفٹین تاؤزن تری ہنڈر ایٹی سیون ہمارا ٹارگٹ ہے پڑھنے سمجھنے غور کرنے مجید کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی ترپی کتاب میں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدہ نشہدو اللہ الہ الا نستغفر السلام علیکم